السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگ کے حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے موبائلی روٹر کا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں یا اگر او اوپن ہے اس کو ہم کیسے پاسورڈ پر لگا سکتے ہیں تاکہ کوئی ایور اس کو استعمال نہ کرے یا آپ نے کسی کو اپنا پاسورڈ دیا ہے اور آپ اس کو دوبارہ چینج کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ اس کے ذاتھ دوبارہ کنیکٹ نہ ہو جائے تو چلو دوستو ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں ایک ٹیپ اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے 192.168.1.1 یہ اگر آپ لوگوں نے لکھنا ہے یا اس کے لکھنے کے ضرورت نہیں ہے میں نے نیچے لنک دیا ہے آپ موبائل استعمال کر رہے ہو یا اس ٹی سی یا جین کوئی بھی آپ لوگ استعمال کر رہے ہو اس پہ تو نیچے لنک ہے اس پہ کلک کریں آپ کے پاس جو بھی انٹرنیٹ ہوا اس کا ہوم پیج آپ لوگ کے ساتھ اوپن ہو جائے گا تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں موبائل استعمال کر رہا ہوں ابھی تو میرے ساتھ موبائلی کا ہوم پیج اوپن ہو گیا ادھر دوستو ایزر نیم میں بھی آپ لوگوں نے ایڈمن لکھنا ہے اور پاسورڈ میں بھی آپ لوگوں نے ایڈمن لکھنا ہے اور اس کے بعد لاغن پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے دوستو جیسا آپ لوگ لاغن کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے پاس ایسا کچھ آپشن ہا جائے گا تقریباً پانچ سے چیز ساتھ آپشن ہو گئے پاسورڈ چینج کرنے کے لئے دوستو آپ لوگوں نے دوسرا نمبر آپشن جو ہے وائی پائی جیدر لکھا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ لوگ کے پاس ایک آور پیج اوپن ہو جائے گا اس میں پہلا آپشن ہوگا سٹیٹس لیکن آپ لوگوں نے نیچے سٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے نیچے سکروڈ ڈاؤن کرنا ہے ادھر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہے اوپن سسٹم آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے آپ لوگوں نے ادھر WPA جو پرسنل ہے یہ یا اوپر WPA2 جو بھی آپ لوگوں پسند ہیں آپ لوگ اس کی اوپر کلک کریں میں ادھر دوستو WPA پرسنل پر کلک کرتا ہوں اور نیچے جو ہے اس کو آپ ادھر ہی چھوڑیں کس اپشن کو آپ لوگ نہ چھیڑیں اس کے بعد دوستو نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے آپ لوگی وائ فائی کا پاسفرڈ یہ اس میں کپنی کی طرف سے آیا ہے لیکن موبائلی کی طرف سے یہ آپ کو اوپن دیا گیا ہے تو آپ لوگ اگر چاہو تو اس پاسفرڈ آپ لوگ سکرین شارٹ لے یا یہ لکھ دے چینج کرنے سے پہلے کیونکہ کبھی کبھی کبھار کوئی ایرر آ جاتا ہے چینج نہیں ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا روٹر جو ہے وہ پاسفرڈ پر ہو جاتا ہے لیکن آپ کو پاسفرڈ کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے یہ جو کپنی سے جس کے ساتھ پاسفرڈ آیا ہے یہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ سکرین شارٹ کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے پھر ریموو کرنا ہے اور جو پاسفرڈ آپ لوگ کا فسند ہے آپ لوگ کو یاد ہے وہ آپ لوگوں نے ادھر ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد دوستو آپ لوگوں نے نیچے اپلائی کیو پر کلک کرنا ہے آپ لوگ کا پیج ریپریش ہو جائے گا ریپریش ہونے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سکرونڈ ڈاؤن کرنا ہے ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو پاسفرڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہے اسی طرح دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کا جیسا آپ لوگ اپلائی کی اوپر کلک کرو گے تو آپ لوگ کا پاسورڈ چینج ہو جائے گا اور آپ لوگ کا روٹر جو ہے وہ دیسٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے وائی پائی کی اوپر کلک کیا تو ادھر ابھی جو ہمارا وائی پائی تابعی وہ آرہا ہے کہ یہ سکول ہے ادھر میں آپ لوگ کے سامنے جو پاسورڈ میں نے ادھر دیا وہ میں ٹائپ کرتا ہوں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اپنا جو نئے پاسورڈ ہے وہ ادھر ٹائپ کر دیا اور کنیٹ پہ کلک کیا تو آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہو کہ میرا وائی پائی جو ہے وہ میرا لپٹاپ میں کنیٹ ہو چکا ہے نئے پاسورڈ کے ساتھ تو دوستو آسان طریقہ تھا جس کے پاس بھی موبائل ہی ہے تو آپ لوگ اسی طریقے سے اپنے روٹر کا پاسورڈ چینج کر سکتے ہو امید ہے دوستو آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں میرے چینج کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم